اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اس کو پورا دیکھا کریں آج ہم پڑھیں گے ایمانی لغت میں کسی کی خبر کو خبر دینے والے کی اعتماد پر ایک اینی طور سے ایمان لینے کو یہ ایمان کہتے ہیں قلم اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ اللہ کی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر ایک اینی طور سے ایمان لینے کا نام ایمان ہے ایمان سے کیا چاہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالیہ سے برائے راست پیتہ حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کے امر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیو کو یقین کرنا اس قلب میں کا یقین حاصل کرنے کیلئے تین محنتیں کرنی ہوگی پہلی محنت دعوت دینا دوسری محنت مشکرنا تیسری محنت دعا مانگنا اب اس میں پہلا کلام ہے لا الہ الا اللہ رسول اللہ کی دعوت دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے اللہ کی ربوبیت سمجھانی ہے اللہ کی قدرت سمجھانی ہے انبیاء اور صحابہ کی نصرت کے واقعات سنانے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ظاہر کے خلاف اور ان کی مدد کی کسی طرح غیبی نظام صحابہ کے ساتھ چلائے میرے دوستو اور بزرگو کیونکہ ہم یہ دعوت دیتے نہیں ہیں ہم دعوت دیتے ہیں اسباب کی اتبار سے حالانکہ اللہ کے کرنے کے ذابطے اسباب نہیں ہیں اللہ کے کرنے کے ذابطے حکامات ہیں کیونکہ اللہ کے قدرتِ حکام کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ نہیں اصل کامیابی قدرت کا ساتھ ہونا ہے اسباب کا ساتھ ہونا قدرت کا ساتھ ہونا نہیں کہلاتا اسباب امتحان اور حقاماتی اتمنان ہے شاء اللہ ہم کل پڑھیں گے امید ہے کہ مریاج کی ویڈیو آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں تب تک کیلئے اللہ حافظ